تو وہیں یوپی میں ڈینگو کے ساتھ سیزنل بیماریوں سے لوگوں کا حال بے حال ہو چکا ہے شہر شہر جلس پتال میں لاج کے لیے صبح سے ہی مریضوں کی لینے لگ جاتی ہیں اوپی ڈی میں گھنٹوں دزار کے بعد پرچہ بھی بن پاتا ہے لیکن ڈینگو کے لاج کے لیے سواس بیواغ کی طرف سے فلال ارڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ ہی پردیش میں ایک بار پھر سے ڈینگو ڈائریہ کا پرکوب شروع ہو گیا کئی شہروں میں ڈینگو کے مریضوں کا آکڑا رہانے لگا ہے نویڈا، گازے باد، لخنو، کوشام بھی سہید کئی شہروں میں پچھلے کچھ دنوں میں ڈینگو کے سو سے ادھیک نئے ماملے سامنے آ چکی ہیں بات نویڈا کے گھرے تو یہاں پانچ دن میں ڈینگو کے تیس سے ادھیک کیس سامنے آ چکی ہیں جلے میں ڈینگو مریضوں کی سنکھیا سو کے قریب پہنچ گئی ہے ڈینگو مریضوں کے بارتے کیس کے بیچ سواستہ ویبھاگ آلٹ پر ہے علاج کو لے کر نیجی ہسپیٹل کو خاص گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے نویڈا کے جلہ ہسپتال میں میں موجود ہوں آپ تصویریں دیکھیں گے تمام جو لوگوں کی بھیڑ ہے آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہوگی پچھلے پانچ دنوں کی اگر بات کی جائے تو تیس ڈینگو کے کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں کل اب تک ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا کی اگر بات کی جائے تو نائنٹی ون کیس ڈینگو کے ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے ملیریا کے ماملے بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں ملیریا کے 86 کیس ابھی تک سامنے آ چکے ہیں سوازتوباگ کی طرف سے ساپ طور پر کہا گیا ہے کہ ڈینگو اور ملیریا کو دیکھتے ہوئے تمام سیکٹر کے آر ڈیو اے اور تمام جو اپارٹمنٹ ہیں وہیں گازے بار جلا سپتال میں علاج کے لیے ڈینگو ملیریا کے ساتھ وائرل فیور کے مریضوں کی لائن لگی ہے جلا سپتال میں ڈینگو مریضوں کی علاج کے لیے الگ سی وارڈ بنایا گیا ہے دو مریض ڈینگو کے ہیں ٹوٹل اگر ڈینگو کی بات کریں تو سات مریض لگ ہوگا بھی تک ہوئے ہمارے ہسپیٹل میں میں اپنے ایم ایم جی ہسپیٹل کے بات کرتا ہوں رازدھانی لکھناؤ کا بھی ڈینگو سے حال بے حال ہے یہاں ایک دن میں ڈینگو کے ایک کس کیس سامنے آنے سے سواستہ ویبھاگ میں ہر کم بچ گیا سیویل اسپتال میں راؤنڈ اکلاک چوبیس گھنٹے ایمرجنسی چل رہی ہے سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں سارے دوائیوں کے اپلپ دیتا ہے ہر وارڈ میں کچھ بیڈ نشچت کیے گئے ہیں آٹھ ہٹ بیڈ ہٹ وارڈ میں ریزرو کیے گئے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے کیسز بڑھتے ہیں تو ان کے بڑھنے کو اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے بدلتے موسم کے ساتھ رازدھانی لکھناؤ میں ڈینگو کا خطرہ بھی لگا تر بڑھتا جا رہا ہے موجودہ سمجھ کے بات کریں تو رازدھانی لکھناؤ میں ڈینگو مریضوں کی تعداد ساڑھے تین سو کے پار ہو چکی ہے اس وقت میں لکھناؤ کے سویل ہسپٹل میں ہوں اور یہاں کا یہ ڈینگو وارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر جو ڈینگو وارڈ میں بیوستھائیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گی ڈینگو مریضوں کے لیے جو مچھردانی ہے اور جو دوسری سویدھائیں ہیں وہ یہاں پر اکھی گئی ہیں ساتھی میں اسپطال پرشاستان نے یہ ہی حساب کیا ہے کہ ضرورت کے حساب سے اگر ڈینگو مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو سب ہی وارڈوں میں جو ڈینگو کے جو بیڑھ ہیں ان کی سنخیہ بڑھائی جائے گی اسی بیچ کوشامبی میں بھی ڈینگو کا کہہ جاری ہے کھائی گاؤں اس کی چپیٹ میں ہیں مورت گنج بلوک کا بلیہابا گاؤں میں کئی لوگ بیمار بتائے جارہی ہیں فیلحال سواستے ویبھا کے ٹیم نے گاؤں کا دورہ کر مریضوں کا علاج شروع کر دیا ہے ادھر للکپور میں ڈائریا کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے ڈائریا سے جہاں ایک گرامین کی موت ہو گئی تو وہیں بارہ سیدھیک لوگ بیمار بتائے جارہی ہیں فیلحال ڈینگو ملیریا سہیت ویرل فیور کو لے کر پردیش میں سواستے ویبھا کا لٹ پر ہے ہر ستی پر سواستے ادھیکاری نظر بنائے ہوئے ہیں ٹیم نیوز اسٹی